ہلو گائز کیا لیں آپ کے آج ہم بات کریں گے ارماف وینٹانا کی رمزل رساسی پوروم کی 9309 جس سے ہم رمزل رساسی الیگیٹر بھی بولتے ہیں اور ہم بات کریں گے ارماف جپ رائٹ کی ہلو گائز آج ہم بات کریں گے ان تین پرفیوم کی رمزل رساسی ارماف فینٹانا اور ارماف کی پرائیڈ ان تینوں کو ایک ساتھ ریو کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں بہت زبادست کلون ہیں ڈیور سیواج کے میرے پاس ڈیور سیواج ابھی نہیں ہے اس وقت اور میں نے سنف بھی نہیں کیا تو بٹ ہم ان کو تینوں کو کمپیر کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے ارماف وینٹانا کی اور ساتھ ساتھ ہم اس کو اس کی انبوکسی بھی دیکھیں گے اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے میں کوشش کروں گا کہ سونس پاسبل پر تینوں کو ریویو کروں اور گو ڈریکٹلی ٹو دا جوس ٹھیک ہے اس کو انبوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے سمپل انبوکس ہے ٹھیک ہے بہت سے ریویوز انٹرنیٹ پہ ہو رہے ہیں اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے چیپ پلاستک ہے پر فیوم کے لیے سب سے اچھی مجھے جو لگی اس کی لگی لیدر ہے لیدر امبوز ہوا ہے پلاستک کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے باتوں کے نیچے جو ہے اس کی منیفیکشننگ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے میرین فرانکس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ہم بات کرتے ہیں جوس کی ٹھیک ہے پہلے امپریشن مجھے آتا ہے اس کو سمیل کر کے بہت فلورل ہے فلورل پھولوں جیسی خوشو ہے اس کی اور بہت بھیمی بہت مدھم سی بہت خوبصورت سٹارٹنگ ہے اس کی ہم سپری کرتے ہیں اس کا سپریر بھی دیکھ لیتے ہیں بہت اچھا سپریر ہے اس کا بہت خوڑا سا چیف سیل ہوتا ہے یہ دیکھیں بہت خوڑی سی شارپ ہے بہت شارپ ہے سنثیٹک کی سیل ہوتی ہے جیسے کیمیکل میکس ہوں بہت خوڑا سا ڈرائی ڈاؤن ہونے کے بعد بہت خوبصورت سمیل ہے اس کی جیسے کہ ایمبر اور فلاور بہت خوبصورت طریقے سے بلینڈ کیا گیا ہے اس کو ارماف وینٹینہ کو ٹھیک ہے اب اب ہم کمپیر کرتے ہیں اس کو ایڈی پی رمزل رساسی نائن فور فائن نائن ٹورلوئی ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو اس کے باکس کی مجھے اچھی لگی کہ اس کا جو ٹیکسچر ایمبرز ہوا ہے باکس کے اوپر ٹھیک ہے سیڈ سے بھی یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ویسایڈ سے ٹھیک ہے بہت ہی baort ہے بہت ہی بھی ہے کمپریٹو بلی وینٹینہ کے یہ زیادہ سبد ہے سنتی ٹکھ وائپ کم ہے کمپریٹو بلی اس کے ہلکی ہلکی اسی ایسی خوشبواری جیسے شروع شروع میں مہنگی لگاتے ہیں ایسی خشبو ہے اس کی بہت خوبصورت سلورل ہے بہت ضبر دست ہے now i can smell directly کہ اب کیا چل رہا ہے سبر دست and no doubt دونوں میں similarities بہت زیادہ ہیں 90 to 95% similarity ہے دونوں میں اگر میں کسی ایک نئے بندے کو یہ دونوں سنگا دوں ہاتھ میں لگا گئے تو وہ difference نہیں بتا پائیں گے لیکن تھوڑی سی experience knows ہوگی وہ آپ کو بتا دے گا difference کیا ہے یہ تھوڑی سی sharp ہے یہ تھوڑی سی mellow ہے یہ تھوڑا سا محول بنا رہی ہے یہ literally آپ کے nostril کو hit کر رہی ہے arma fantana hit کر رہی ہے nostril کو اور یہ جو ہے یہ خوبصور سی vibe دے رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں the pride armaf کی ٹھیک ہے packing بہت اچھی ہے smooth موٹا سا بلکل box ہے dark board کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے opening بڑی ضب دست ہے اس کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کی اپنے ہی ہے bottle کافی heavy اور solid bottle ہے armaf pride کی cap heavy ہے بہت heavy plastic use کیا ہے cap کے پر armaf لکھا ہوا ہے زبادست bottle ہے مجھے بہت پسند آئی armaf کی bottle armaf the pride کی sprayer میں وہ ہی issue ہے تھوڑا چیپ sprayer لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سپری کرتے ہیں سپریر بہت زبادست ہے بہت زیادہ synthetic ہے ایک دم سے اس نے مجھے chemicals alcohol اس نے مجھے ہٹ کیا ہے nostril پہ جب سے ڈرائی ڈاؤن ہوں نے دیں یہ بہت سٹرونگ ہے اور ماف وینٹینہ floral دے رہا ہے مجھے یہ سیم وائب مجھے یہاں سے بھی آ رہی ہے لیکن یہ بہت سمجھے کہ یہ سپریڈ ہو رہی ہے گھوم کے آ رہی ہے آل طرف جیسے کہ مجھے overall smell آ رہی ہے پہ یہ sharply مجھے ہٹ کر رہی ہے لیکن خوبصورت طریقے سے ایسا نہیں کہ مجھے ناک میں کچھ feel ہو رہا ہے زیادہ لیکن بہت زبدہ smell ہے ارماف فینٹینہ کی ارماف فرائیڈ یہ کافی سمیلر ہے ارماف فینٹینہ سے بہت سمیلر ہے بہت بہت لائٹ ہے یہ ارماف فرائیڈ سیم چیز ہے بہت لائٹ ہے بہت لائٹ لائٹ سی فیلنگ ہے اس کی smell بہت لائٹ ہے اس کی i will say ہمارے پاس ارماف فینٹینہ is the clear winner ابھی دیکھیں بات کرتے ہیں پروجیکشن کی ارماف فینٹینہ i use almost daily اس کی smell 8 سے 12 گھنٹے لیتی ہے آپ کے skin کے اوپر ارماف فرائیڈ definitely میں بولتا ہوں اچھا ہے بہت دونوں کی پرائیس اگر دیکھی جائے تو دونوں کی پرائیس almost same ہی ہے یہ میں نے 1800 روپے کا لیا تھا یہ میں نے 2000 روپے کا لیا تھا یہ تھوڑا سا expensive بھی ہے بچہ یہ light ہے میں recommend کروں گا ارماف فرائیڈ کے اوپر ارماف فینٹینہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ strong بھی ہے long lasting بھی ہے اور اس کے علاوہ cheap بھی ہے یہ تھوڑا سا expensive بھی ہے 200 روپے اور تھوڑا سس میں live بھی ہے longevity بھی تھوڑی کام ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے بس option آپ کو دیور سوڑا کا clone لینا ہو within 2000 range تو ارماف فینٹینہ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی رمزو لرساسی کی ایک بات تو یہ ہے کہ رمزو لرساسی expensive ہے یہ 100 ml bottle ہے اور یہ 50 ml bottle ہے یہ مجھے 50 ml bottle پڑی ہے 2400 ڈوپیس کی یہ ہے 1800 ڈوپیس کی bottle تو بات یہ بہت ملو ہے less synthetik ہے بہت نیچرل vibe آتی ہے اس کی بہت نیچرل ہے انڈور کے لیے بہت بردست ہے بات issue یہ ہے کہ یہ expensive ہے this is expensive than ventana this is expensive than the pride تو if you are looking for a good armaaf sorry Dior Sivach clone i will highly suggest armaaf ventana you should definitely look into that اور but if you think that you have a budget you want a mellow type of feel تو آپ جائیں Ramzul Rassasi alligator 9459 and that's it for now this is a comparison between two armaaf and one Ramzul Rassasi which are direct clone of Dior Sivach and that's it for now thank you guys I am Sajir Ahmed bye